اتر پردیش کے کانپو شہر سے ایک چکانے والا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں پولیس نے ایک ایسی محلہ کے قلاف ایف آئر درج کی جس کی عمر لگ بک سو سال ہے وردہ کی حالت یہ ہے کہ وہ نہ تو ٹھیک سے اپنے دم پر پیدل چل سکتی ہے اور نہ ہی آنکھوں سے دیکھ سکتی ہے پھر بھی اس پر سنگین اپراد کرنے کا آروپ ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ محلہ پر رنگ داری لینے کا آروپ ہے دراصل کانپو جلے کی کلیانپور پولیس نے جس بجرک محلہ کے خلاف معاملہ درج کیا وہ ہے مرجاپور نئی بستی کی رہنے والی ہے اس کا نام چندرکلی ہے محلہ کے جب اس کے بارے پتا چلا تو وہ ہے اپنے پریوار کے ساتھ پولیس کمیشنر سے ملنے پہنچی پولیس کی وردہ سمیت کرش مراری اور انہے لوگوں پر شکایت درج کی جن پر رنگ داری پر انہے اپراد کے آروپ لگے ہیں یہ پورا معاملہ ایک پلاٹ پر کبجے کو لے گا ہے اسی جمین بیباد کے چلتے کلیانپور پولیس نے دو پکشوں پر معاملہ درج کیا دونہی پکشوں کی طرف سے کروز ریپورٹ لکھ آئے گئی جس میں کرش مراری چندرکلی سمیت انہے کو آروپ ہی بنایا گیا معاملے کو گمبر لیتے ہوئے پولیس کمیشنر بی پی جونگ دیر نے جانچ کے آدیش دیئے وہیں ایس پی کلیانپور کا کہنا ہے کہ پروپٹی بیباد میں ایک پکش نے محلہ پر رنگ داری لینے کا آروپ لگایا جسے گمبرتہ سے لیتے ہوئے جانچ شروع کر دی گئی ہے اگر اس معاملے محلہ دوشی پائی جاتی ہے تو قانونی کاربائی بھی کی جائے گی ایسے اور ویڈیوز کے لیے ویڈیو کو لائک شیئر چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیاباد